سنگاپور کا نام سن کے ہمارے اور آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ڈیولپمنٹ اور نیو ٹیکنالوجیز کا حب جی ہاں آج کے دن میں سنگاپور کسی بھی بڑی کنٹریز کو اکنومیکلی کمپیٹ کر سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں سنگاپور پر پرٹیشس کا راج تھا اور لگ بھگ پچاس سال پہلے تک تو سنگاپور کا نام بھی کسی نے اچھے سے نہیں سنا تھا لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس چھوٹی سی کنٹری نے اپنی جگہ بڑی بڑی سوپر پاور کنٹریز کی بیچ بنا لی آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے سنگاپور کی اکنومی اور ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے بڑی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قریب سو سالوں تک سنگاپور برٹیشس کے راج میں تھا لیکن جب برٹیشس بولڈ وار ٹو کے وقت جپانیس کالونیز سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تب سنگاپور میں انٹی کولونیل اور نیشنل سینٹیمنٹ اجاگر ہوئے آخر کار 31 آگست 1963 کو سنگاپور کو انڈیپنڈنس ملا اور وہ ملیشیا کے ساتھ فیڈریشن آف ملیشیا کی فارم میں جڑ گئے دو سال جب سنگاپور ملیشیا سے جڑا تھا تب انہیں کافی سوشل ایشیوز کو فیز کرنا پڑا سٹریٹ ریوٹس اور وائلنس سنگاپور میں کافی کامن بن گئے چائنیز پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے سنگاپور کے لوگوں کے ساتھ ان کے تھوٹس میچ نہیں ہو رہے تھے ملیشن پارلی امن نے فیصلہ کیا کہ وہاں سنگاپور کو اپنی ٹیریٹری سے نکال دے گا اسی فیصلے کے ساتھ سنگاپور کو فارملی انڈیپنڈنس آگست 9, 1965 کو ملی یوسف بن اشاق انڈیپنڈنس سنگاپور کے پہلے پریسیڈن بنے انڈیپنڈنس ملنے کے بعد بھی سنگاپور کو بہت دفکلٹیز فیس کرنی پڑی سیٹی کی 3 ملین پاپولیشن انیمپلائیڈ تھی آلماسٹ 2 تھر پاپولیشن سلام ایریاز میں رہتی تھی پوری سیٹی ملیشہ اور انڈونیشیا کی بیچ سینویچ ہو گئی تھی سنگاپور کے پاس نہ نیچرل ریسورس تھے نہ ہی سینیٹیشن تھا نہ انفرسٹرکچر تھا اور نہ ہی واتر سپلائی تھا نائٹین سکسٹیز میں یہ سٹی سٹیٹ پوری طرح سے انڈیولپ تھا ان کی جیڈی پی پور کپیٹا 320 یوز ڈالر سے بھی کم تھی اس وقت کے پرائیم مینسٹر لی کوان یو نے انٹرنیشنل ہیلپ مانگنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن کسی کا بھی جواب نہیں دیا گیا نمبر 2 What other difficulties did سنگاپور فیس کولونیال ٹائمز میں سنگاپور کی اکنومی ٹریٹ پر ہی ڈپینڈ کرتی تھی لیکن ٹریٹ سے جوب ایکسپینشن ممکن نہیں تھا بریٹیشز کی جانے کی وجہ سے ایمپلائیمنٹ کی پرابلم اور بڑھ گئی تھی اس پرابلم کو سوف کرنے کا بس سلیوشن تھا انڈیسٹریلائزیشن کو بڑھاوے دینا اور لیبر انٹینسیو انڈیسٹریز کو کھولنا لیکن انفورچنٹلی سنگاپور کے پاس کوئی بھی انڈیسٹریل ٹریڈیشن نہیں تھا ان کی زیادہ تر پاپولیشن ٹریٹ اور سرویسز میں ہی کام کرتی تھی سنگاپور کے نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر انہیں انڈیسٹریل ڈیولپمنٹ اپنے سٹی میں کرنی ہے تو باہر کی کنٹریز سے ہی مدد مانگنی پڑے گی ان کا ڈیولپ کنٹریز سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری تھا نمبر تھری سیکیورنگ انویسٹرز ان سنگاپور انڈیپنڈنس کی کیویل سات سال بعد یعنی کہ 1972 میں سنگاپور کے ون تھرڈ مانیفاکچرنگ فرمز فورین اونڈ یا جوائنٹ کمپنیز تھے یونائیٹڈ سٹیٹس اور جیپان یہاں کی میجور انویسٹرز بن گئے سنگاپور کا کلائمیٹ بہت ہی شانت اور اچھا تھا جس وجہ سے یہاں انویسمنٹ کرنا فائدہ مند ہو رہا تھا اس وجہ سے کانٹری کی جیٹی پی ہر سال ڈبل ڈیجٹ سے گروہ کر رہی تھی جیسے جیسے کانٹری میں انویسمنٹ منی آنے لگا ویسے ہی سنگاپور نے ٹیکنیکل سکویلز اور انٹرناشنل کوپوریشن کھولنے شروع کیے جیسے کی وہاں کی پاپیلیشن کو انفرمیشن تیکنالوجی پیٹرو کیمیکلز اور الیکٹرونکس کے اوپر صحیح ایجوکیشن دے پائے ملٹی نیشنل کوپوریشن دوارہ ایجوکیشن دینا سنگاپور کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا 1970s میں سنگاپور زیادہ تر ٹیکسٹائز، گارمنٹس اور بیسک الیکٹرونکس ایکسپورٹ کرتی تھی 1990s تک یہ وٹر فابرکیشن لوجسٹکس، بائیو ٹیک فارمیسوٹیکلز، انٹیگریٹس سرکٹس اور ایرو سپیس انجنیئرنگ میں بھی بزنس کرنے لگے 4. What is Singapore now? آج کی تاریخ میں سنگاپور ایک modern industrialized society ہے جہاں اب بھی trading country کی اکنومی پر ایک major role play کرتی ہے سنگاپور کا پورٹ آج world کا busiest transshipment port ہے انہوں نے اس معاملے میں ہانگ کانگ اور rotten dump جیسے جگہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سنگاپور کی banking facility بھی بہت improve ہوئی ہے پہلے ہوئے سویس بینک پر بہت depend رہتے تھے لیکن آج انہوں نے اپنے سارے assets سنگاپور میں move کر دیئے ہیں بائیو تیکنالوجی اندسٹری میں کافی صدھار آئے ہیں ساتھ ہی oil refining بھی country کی اکنومی میں ایک major role play کرتی ہے small size ہونے کے باوجود بھی سنگاپور world کا 15th largest trading partner ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے انہوں نے کئی کنٹریز جیسے کہ ساؤتھ امریکہ یورپ اور ایشیا کے ساتھ strong trade agreements بنا لیے ہیں سنگاپور کی اکنومی ہر سال 300 billion ڈالز کو exceed کرتی ہے سنگاپور رہنے کے لیے دنیا کی best place مانی جاتی ہے نمبر 5 tourism in سنگاپور سنگاپور کی تورزم اندسٹری بھی کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے یہاں ہر سال 10 ملین ٹورس سے بھی زیادہ وزٹ کرتے ہیں یہاں zoo, نائٹ سفاری اور بہت سے نیچر ریزلز بھی ہے یہاں کا world's most expensive integrated casino بھی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری impossible سیریز کا اپسوڈ 3 آپ اگلے اپسوڈ میں کس کنٹری کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کو سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو دس لائک کریں